اسلام علیکم جی ناظرین و حضرات کیا حال شاہلیں امید کرتی ہوں جب سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے خیریت سن ہوں گے جی ہاں تو آپ کو یہ جو خوبصورت سی باسکٹ نظر آ رہی ہے لے یہ گفٹ آئی ہے اسفا کے لیے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے خالو آئے تھے کراچی سے جن کی اب ٹرانسفر ہو جگی ہے پنڈی میں تو وہ آتے ہوئے اسفا کے لیے برڈے گئے فلائے تھے تو پھر وہ چاکلیٹس وغیرہ اس کی کزن نے لکھے جی تھی اس کی لیے بہت پیارا سا باسکٹ تھا تو اچھا یہ میں نے نا میڈیسن باسکٹ خالی کی تھی میں نے کہا تھوڑی سی نا وہ کر لوں آپ چیزیں تو ڈیلی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ارینج کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ صفائیاں کرتے رہیں تو کافی اور کچھن کی تو ایسے ہے کہ ویکلی صفائی ہوتی ہے کیونکہ کیبنٹ خراب ہو جاتے ہیں چکنائی ہوتی ہے اور تو کیبنٹ جو ہے نا کچھن تو ایک ایسی چیز ہے جس کی صفائی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونی ہوتی ہے اچھا جی تو یہ نا میں نے اس باسکٹ کو نا واش کر لیا تھا اور میڈیسن جو ایکسٹرا تھی وہ بھی نکالتی رہتی ہوں اس کو پھینکتی رہتی ہوں اور ایکسٹرا میڈیسن کو ساتھ کے ساتھ پھینکتے رہیں تو اچھا ہوتا ہے میں نے پھر یہ کیا تھا جو ایکسٹرا تھی ان کو میں نے کٹ آف کر لیا تھا تاکہ یہ زیادہ یہ سپیس بہت لے لیتی ہیں اچھا تو اس کے بعد پھر میں نے نا یہ یار یہ اتنے کام کی چیز ہے نا میں نے اس میں پیاس کٹ کیا ہاں لیکن سیلڈ کے لیے نہیں آپ کٹ کر سکتے کیونکہ یہ بلکل کچھومر بن جاتا ہے پیاس کا اور لہسن ادرف تو خیر صحیح رہتا ہے کچھومر چاہیے ہوتے لیکن جو پیاس ہے نا یہ سالن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ کچھومر بن جاتا ہے وہ سیلڈ میں اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ کو کچھومر سیلڈ بنانا ہے تو آپ کی مرضی یہ دیکھنے دیسہ بنانا ہے تو لیکن پیاس کا جو ہے نا اس میں بھی سالن کے لیے اور شورپے والے سالن کے لیے تو بیس رہنا کہ فوراں سے وہ گل جاتا ہے اچھا تو یہ گیسٹ آ رہت ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا تو میں نے پھر یہ بتایا تھا دیسی مرگی بنا دیتی تھی آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن اس کے گیسٹ آئے ہوئے ادھر ایک کھانا بنا دیتی ہے تو بس ایسا ہی ہے چلتا رہتا لائک میں اور اچھا پھر یہ میں نے دیسی مرگی بنا دیتی جیسا کہ میں نے اس میں ٹیمارٹر اور پیاز ڈال کے پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا اور مرگی بڑی تھی کافی اس کے لیگ پیس آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک لیگ پیس ہے لیکن یہ نا گل گئی تھی جلدی ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس کو خکر میں پکانا پڑتا تو ہوتی ہے لیکن یہ شکر ہے کہ اس میں ہی ہو گئی تھی پین مہمان تو اس کے بعد میں نے نا لیسا ندر کو اسی میں نے پوٹا نہیں تھا اس کو بھی میں نے نہ گئی اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتی ہوں اس میں وہ جو میں لائی ہوں ایک وہ گیجٹس ہے تو اس کے اندر ہی میں نے اس کو کیا تو یہ بڑا اچھا سا ہو گیا تھا یہ مطلب اب اس میں اگر آپ کوٹنا نہیں جارے ہیں آپ اس میں ڈال کے اس کو بھی میش کر لو اس کے بعد میں نے چاوڑ کے لیے کٹ کے رکھتے تھے پیاس لیکن پھر یہ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے پہنچنا پہلے کھانا ان کا دوپہر کا تھا تو پھر کہہ رہے تھے انہوں نے لیٹ پہنچنا ہے تو چاوڑے پہنچنے کٹ کے رہے تھے کپپ ہمک نے کھانا کیا یہ آٹھ SOOR میں نے کہا یہ دار stuck تو یہ trek karş doing تو یہ تھوڑے سے کباب عرب میرے بچے تھے کباب بھی پانے والے اس پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لائے تو پھر میں دوبارہ سے یہ خواب بنا سے لکھٹی ہوں اچھا خاصا ٹائم میں کھل جاتا ہے اور یہ کہ بچے بھی شاک سے کھالے تھے میں لنچ میں دے رہی ہوں تو ایوی رہ جاتا ہے آپسن مل جاتا ہے آپ کو لنچ کے لیے تو بیتر دے جاتا ہے اچھا دوسری بار میں نے گیس چلی جانی ہوں اور گیس جاتی ہے ہائی بجے تو اس سے پہلے پہلے میں بنا لوں چاہوال پھر مجھے سیلینڈر آن کرنا پڑے گا اور اس پہ بنانا پڑے گا تو پھر میں نے ساتھ کی ساتھ اچھی یہ میں نے کنور ڈالا تھا اس میں ایک کنور ڈالا آلو اور مٹر بھارے چاہوال بنایا تھے بہت اچھے بنتیں گے اور میں نے ہری میرچے نا بیسی ہی کٹ کر کے ڈال دی تھی ساتھ آٹھ ہری میرچے ڈال دی تھی اور میں نے نا بریانی میں ساتھ ڈالا تھا ساتھ ڈال پڑے اس میں سے وہ بہت اچھے ڈال دیا ہے مطر دل جاتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آلو اس کے بعد میں نے اس میں دال دیا تھا اس کو اچھا ایک تو وہ چیز میں نے آپ کو بتایا ہے پیاس کے لیے وہ والا گہجر اچھا ہے اور یہ جو کٹنگ پورڈ ہے یہ دھنی کے لیے بہت زبردست ہے پیاس بھی اس میں بہت اچھے کٹ جاتے ہیں اور ٹماٹر بھی بہت جلدی کٹ جاتے ہیں لیکن یہ دھنیا کٹتا ہے دھنیا کٹتا ہے مجھے کٹتا ہے ہمیشہ سے لیکن جب میں نے اس کے اوپر رکھا جتنا مرضی آپ باری کٹنا چاہو اس کو کٹ لو تو کٹنگ پورڈ آپ ضرور ہیں دھنیا ورنہ میرا ایسے ہوتا تھا دو دو دن پڑا رہتا تھا میں میرا کٹنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے جب اس کو کٹا ہوں ہم اسے بڑا ایزی لگائی آئی تو بڑا ایزی اور بڑا مزے سے کٹتا ہے جتنا مباریک آپ نے مرضی کٹنے آپ کٹ لو اچھا چاہو میں پانی بھی جا چکا ہے اور پھر یہاں پھر میں نے اپنے لیے ڈال بھی کرم کر لی تھی یہاں پھر میں نے پین رکھ لیا پین کے اندر میں ڈالوں گی دال یہ مجھ سے موبائل مانگ رہی ہے اچھا یہ آ چکا ہے چائے که سامان پھر ہم نے ریفریشمنھٹ کر لی تھی چائے کے ساتھ کیونکہ وہ نہ کھانے کا ٹائم تھا کھانوں نے تھوڑا برق کھا بھی لیا تھا اس وجہ سے ہم نےہنا اچھا چائے کھانے کے ساتھ میں نے مستانا پھر کھانے کے ساتھ کھانائچ روسین سالڈ چائے کے ساتھ چاکٹیٹ و کینڈیز وغیرہ میں نے چائے کے ساتھ کر لیئی بھی تھی یہ بہت بہت بلی خوبصورت لگوی تھی اس میں کافی اچھی برینڈڈ چوکٹرٹس ہی ہیں اور اچھی قوارٹی کی چوکٹرٹس ہیں اور کینڈیز وغیرہ ہیں اور کافی زیادہ تھیں تو مطلب دو تین لیئرز میں یہ سیٹ کی ہوئی تھی اور اچھی خواجی تھی اور ٹیسٹ بھی سب کا بہت اچھا تھا کٹ کیٹ تو بیسی اچھی ہوتی ہے پھر بٹن وغیرہ کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو ظاہر خود ہی سمیٹنا تھا سارا تو پھر وہ سارا سمیٹا بٹن وغیرہ واش کی اور پھر رات کھانے کی تیاری کی یہ نمکو بڑے مزیے کی تھی ان کی زجاول والو کی مکس نمکو ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ بڑا یہ خستہ تھی اور اتنی زیادہ سپائیسی نہیں تھی اور ٹیسٹی نمکو ہے اچھا اب یہ کچھ برطن میرے واش ہو چکے ہیں اور کچھ بھی رہتے ہیں لگانے والے برطن رہتے ہیں ان کو بھی لگاؤں گی سمیٹوں گی کچھ ان کو یہ چوکلٹس ہیں سنیکرز ہیں کچھ یہ کرسپی ڈسکٹس ہیں کوکیز ہیں یہ کیک ہے اور یہ سپارک ہے چوکلٹ اور یہ اس کیٹ کیٹ کی نسل ہے کوئی اور یہ لالا ہے لالا ہی ہے کیا ہے تو اس ٹائپ کی اور یہ کینڈیز وغیرہ ہیں تو بچے تو بھائی اس طرح کی گفت میں اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اور نہ وہ حرم نے مجھے نکال کے رکھنے میں جانتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو اثر رہنے ہو تو اس میں آپ نہ رکھتا تو میں نے اس میں سے کھانی ہوں انہیں آدھی کھالی ہوں مجھے لگتا ہے اتنی ساری ہیں حالانکہ پھر میں نے ان کو نکال کے سوپر میں رکھا میں نے کہا آپ تو انہیں تو ساری کھالیں نہیں کھانا اور نہیں کھانا اچھا جی تو پھر آج اس طرح کی برڈے میں تھی تو وہ کہہ رہی سے مجھے برڈے گفت مل گیا ہے ماشاءاللہ سے چار سال کی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحت اندرشتی گئے اور لمبی زندگی کرے اور کامیابیاں تب فرمائے اچھا جی تو یہ رات کی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے کھیر کو نہ دو حصوں میں بانٹ لیا تھا کیونکہ مجھے نیچے بھی کھانا بھیجنا تھا اور اس کے بعد پھر روٹیاں بنا لی تھیں کھیر بھی بہت اچھی ہے اس کی سجاول کی کھیر بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو رات تو مجھ سے کھائی نہیں گئی تو ابھی کھاؤں گی مجھے یاد آگیا ویڈیو دیکھ کے کھیر کا اچھا جی تو اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر